دو بہت عام خبریں ہیں ایک فیصلہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کانسل اس کے متعلق جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نو جو شکایات ان کے متعلق تھیں اس میں وہ مس کنڈکٹ کے مرتقب پائے گئے ہیں ان کے اوپر شکایات جو تھی کرپشن سے ریلیٹیڈ تھی اور یہ فیصلہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے کیونکہ عام طور پر کسی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف جب کوئی شکایت آجے اور وہ استیفہ دے کر گھر جان نہ مسند کرے تو اس کیس کو وہیں کلوز کر دیا جاتا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل نے ایک لائن ڈرو کیے کہ جس کے اوپر کاروائی کا آغاز ہو جائے گا کرپشن کی شکایات ہو یا کوئی اور شکایات ہو وہ پھر جب تک منطقی انجام تک نہیں پہنچ جائیں گی اس چپٹر کو کلوز نہیں کیا جائے گا تو بہت عام فیصلہ ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی کے اوپر جو شکایات تھیں وہ زیادہ تر کرپشن سے ریلیٹ کرتی تھی لیکن ایک ف کانسٹیوشن جس میں جنرل پرویز مشرف کو سزا دی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ کی چیز جسٹس وقار سیٹ کا لکھا ہوا فیصلہ اس کی عدالت کی کانسٹیوشن انہوں نے غلط قرار دے دی تھی اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ نے ریورس کیا تو ایسے ایسے فیصلے باکمال جب کسی جج نے کیوں تو اس کا جائزہ لینا چاہیے لیکن کیا صرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقفیتہ کی یہ معاملہ رکھنا چاہیے یا سپریم جوڈیشل کانس کو بہت سارے اور فیصلوں کی طرف دیکھنا چاہیے جیسے زلفکار علی بھٹو کے حوالے سے جو کل فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا اپینین دیا اپنی کہ ان کو فیر ٹرائل نہیں ملا دیو پروسس کو فالو نہیں کیا گیا تو کیا ان ججوں کے کردار کو مولوی مشتاق سے لے کر سپریم کورٹ کے ججز تک سب کو دیکھ کر ان کے اوپر اب فیصلہ نہیں دینا چاہیے سپریم کورٹ کو بتانا نہیں چاہیے کہ انہوں نے مسکرنڈک کیا تھا یا نہیں کیا تھا کس دباؤ کے تحت فیصلہ کیا نواز شریف کی جو اکامہ والی سزا تھی کہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا یا ابھی موجودہ عدلیات جس کے سامنے بہت ہائی پروفائل پروٹیکل کیسز عمران خان کے اپنے کیسز موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان کا کیس موجود ہے اور اسی طرح سپیشل سیٹس والا معاملہ سونرہ لیٹر سپریم کورٹ کے پاس جانا والا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کو اس پرانی روش سے ہٹ کر آگے بڑھ کر کچھ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے ی نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ نے تیرہ مارچ تک جو ریزرف سیٹس والا معاملہ تھا اس کے اوپر حکمیں امتدان جاری کر دی ہے وہ لوگ اوٹھ نہیں اٹھا سکیں گے یہ معاملہ جانا ہے سپریم کورٹ میں تو کیا سپریم کورٹ کو ویسا فیصلہ کرنا چاہیے جیسا انہوں نے بلے کے نشان کے اوپر کیا تھا یا اس سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہیے کیونکہ تیکنیکل فلوز کے اوپر ایک سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر کرنا وہ ایک آپشن تھی یا اس کو کہتے کہ یہ فلوز ہیں ایک ہفتے کے اندر انتخابات کروا کے اور اپنا نشان واپس لے لو تو وہ دوسرا راستہ تھا جو زیادہ قابل قبول ہوتا ریزرف سیٹس کا معاملہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے تو بھی سٹیٹ دیا ہے لیکن اس کے اوپر ایک ڈسیئن چاہیے فیصلہ چاہیے کونسٹیوشن اس کے اوپر خاموش ہے اور الیکشن کمیشن نے وہ سیٹیں باقی جماعتوں میں بانڈ دیں یہ ایک نیا سیاسی تنازہ ہے اس کی پدا ہو رہی ہے جس کو سم دینا چاہیے تو آج کے پروگرام میں ان دونوں ایشیوز کو ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان شکسیات ہیں کیا خان ہے پاکستان پیپس پارٹی سے ہمارے ساتھ عابد شہر علی صاحب ہیں پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ اور سردار لطیف خوصہ ہیں سنی اتحاد کانسل یا پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں خوصہ صاحب آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کروں گا پہلے مظاہر علی اکبر نکوی کا فیصلہ جو سپریم جوڈیش دیکھیں نظیم صاحب ملک صاحب یہ انہونا فیصلہ ہے بلکہ انتقامی فیصلہ ہے اور یہ منتقم مزاجی کا جو ہے بدقسمتی سے ایک ایسا شاکستانہ ہے جس کا پھر دورس نتائج پر جو ہے اس کا محیط ہوگا کیوں نہیں پھر باقیوں کا کرتے باقی جب جج نے مستعفی ہو جاتا ہے پہلی کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ہے کہ آگے پروسیڈ کیا ہوگا اس لیے کہ وہ مس کانڈکٹ ہوتی ہی اس کے لیے ہے کہ یہ جج رہنے کے لائق نہیں ہے جب وہ جج نہ رہا سپریم کورٹ کا تو پھر آپ آگے کیسے اس کو چلا سکتے ہیں جب وہ جج ہی نہیں رہا یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک ایم ایم ای کے خلاف ہو اور وہ ایم ایم ای اگر وہ مستعفی ہو جاتا ہے یا اسیمبلی ٹوڑ جاتی ہے تو کیا وہ آپ کرپٹ پریکٹسز یا وہ اس کو مس کانڈکٹ کر کے تو اس کو نکالنے کی حد تک اس کو اس میاد جب ختم ہو گئی اس کی تو پھر آپ آگے کیا جلا سکتے ہیں آپ نے اس کو انتقامی فیصلہ کا کسی نے ان سے مظاہر علی اکبر نکوی سے سپریم جیڈیشل کانسل نے کیوں انتقام لے نہ ہوگا میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق نہیں ہوں میرے خیال میں اگر مس کانڈکٹ کا کیس تھا تو اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیتا ہے آپ پھر آگے بھی سن لیں سن لیں پھر آگے یہ بھی کیوں کیا اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جب اپنا صاحب کا چیف جسٹس بندیال صاحب عمر عطا بندیال صاحب تھے تو اس وقت عمر عطا بندیال صاحب کے ہر فیل سے جو ہے ما شاء اللہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اختلاف کرتے تھے اور ان کے چیف جسٹسی کے دوران انہوں نے بیٹھنا بھی گوارہ نہ کیا حالانکہ وہ بھی مس کانڈکٹ بنتی ہے وہ بھی کانڈکٹ جو ہے وہ بیفٹنگ آف اجاج آف دی سپریم کورٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کو اختلاف بھی ہے تب بھی تو اور یہ کہنے لگے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے میں تب تک بیٹھوں گا ہی نہیں اور جب ملٹری کورٹس اس والا میں انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کیا اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی اس کا میمبر بنایا جو میں نے بکالت کی تھی اور اعتزاز آسن صاحب جو ہے پٹیشنر تھے تو اس میں جب کانسٹیٹیوٹ کی بینچ اس میں بندیال صاحب نے ہم نے کہا ساری کورٹ کو بٹھائیں تو چیف جسٹس بندیال صاحب کہنے لگے کہ جو میسر ہیں ہم ان کو بٹھا دیتے ہیں کیونکہ وکیشن تھی ہم نے کہا جی فابیہ بلکل اچھی بات ہے تو اس میں جو ہے محترم قاضی فائز عیسی صاح صاحب کو بھی انہوں نے بٹھایا اور سردار ان کو جو اب تارک صاحب بھی بٹھایا گیا سردار تارک مسود صاحب کو بھی لیکن جب جو ہی کانسٹیٹیوٹ ہوا تو قاضی صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں تو نہیں بیٹھتا میں مانتا نہیں 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 بھائی چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی واضح ڈیوائیڈ آ گئی تھی بہت واضح ڈیوائیڈ بدقسمتی سے آ چکی تھی اور دوسرے جج اجاز الاسن جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا ان کو بھی وہ بھی مستعفی ہو گئے از خود مستعفی ہو گئے آپ کے خیال میں جسٹس اجاز نے کیوں استیفہ دیا وہ مانٹرنگ جج بھی تھے پنامہ والے معاملے میں آپ کے خیال میں انہوں نے کیوں استیفہ دیا اسی لیے کہ ان کا بھی نہیں بنی ان کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب سے سر نہ بنی تو قاضی فائز عیسیٰ کی بھی نہیں دیا انہوں نے استیفہ کیوں نہیں دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ان کو ماشاءاللہ ریویو میں ان دو ججوں نے جنہوں نے پہلے فیصلہ ان کے خلاف دیا تھا انہوں نے یو ٹرن مار کر اور ان کی ریویو کو ایکسپٹ کروا کے اس میں بندیال صاحب جو ہے وہ آسف جج تھے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو وہ تو ایک منتقم مزاجی تو نظر آ رہی تھی اس میں جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئی تھی اور یہ ماشاءاللہ شریف پر آلہ ریویو میرا آپ سے اتفاد نہیں ہے اس ایشو پر لیکن میں باقی مہمانوں سے بھی اس پر رائے لے لوں ابے شیر علی صاحب آپ کیا کہیں گے کیا جج کی اوپر اگر الزام ہو تو کھلی عدالت میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے یا استیفہ دے کے چلے جائیں تو وہ چپٹر کلوز کر دینا چاہیے بہت شکریہ نظیم علیہ صاحب کیوں نہیں یہ بھی کاؤنٹبل ہوتے ہیں آخر عدل و انصاف کا اتراضو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے بددیانت جیسے نکوی جیسے بددیانت اور بد کردار ججز جو چوری پرویز علائی کے کہنے پر ماضی میں فیصلے کرتے ہیں ان کی آڈیوز آئی ہیں مجھے بڑے افسوس ہے کہ خوصہ سا گورنر بھی رہ چکے ہیں پیپس پارٹی کے بڑے بڑے عودوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں اور یہ آج کرپ نظام کے لوگوں کی جو چوری کی ہے ان کی یہ پشت پنائی کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے حق میں فیصلے کرتے تھے یہ کیسا نظام ہے آپ اس ملک میں وزیر آزم کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیں آپ اس ملک کے وزیر آزم کو جو خدمت کرتے ہیں ان کو جلاوتن کر دیں آپ اپنی مرضی سے فیصلے کر کے ملک کے وزیر آزم کو ایک کلم کی جنبش ہے آپ کہیں جی کہ آپ چوبیس کروڑ عوام کے لیے ناہل ہو چکے ہیں اس طرح کے بد کردار ججز جازو لیسنس جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے مظاہر نکوی جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے یہ کیسے کہہ سکتے خوصہ صاحب اس کا مطلب ہے جاج کو یہ اختیار ہے وہ قتل کر دیں اپنی ججز سے وہ ستیفہ دیتے ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ اللہ کی خوصہ صاحب میں آپ کو حدیث مبارک بیٹھتا ہوں اگر آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں جا کبھی زندگی میں حدیث پڑھی ہے میں بیٹھوں گا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ججز کے بارے میں جنہوں نے انصاف کرنا ہے اللہ کی عدالت میں جب ان کو پکڑا جائے گا ایک ایک چیز اس سے پوچھ ہی جائے گی کہ بھی یہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کے آپ چیف جسٹس بن کے بیٹھے تھے آپ تو کرپشن میں مبتلا تھے اور خوصہ صاحب کہنے کے آپ نے ستیفہ دے دی آپ کو پوچھ نہیں سکتے تھے وہ ملک اس کے باپ کا تھا کہ وہ پیسے لوٹ کے کھا جائے وہ لوگوں کو نائنصافی دے اور آپ ان کو گئی بھی چلے جائے وہ پاکستان کے وزید آدم کو گھر بھی دے جادو لیسن جیسے لوگ آپ کہتے ہیں جی کہ ان کی قاضی فائز حصہ صاحب سے نہیں بنی کوئی خدا کے لیے پاکستان کے لیے سوچیں اپنی ذاتی انا اور مفادہ سے باہر نکلیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک جج غلط فیصلہ دے پیسے لے کر رشوت لے کر اس کی آڈیو اور ارسٹی ویڈیو دونر ریکارڈ کا حصہ ہو اور یہ کہتے ہیں جی کہ مس کنڈکٹ ہو گیا جاج صاحب نے استیفہ دے دیا اور ان کو جاج نہیں رہتے پوچھنی سکتے ناؤزباللہ ناؤزباللہ تو وہ اوپر سے اتری ایسی مخلوق ہے جو نہیں پوچھ سکتے کیوں نہ پوچھیں پاکستان کے لوگوں کے غلط فیصلے ان لوگوں نے دیئے پاکستان کی عدلیہ کا بیڑا گرک ان قاضی بھیڑیوں نے کیا اور آپ ان کو کہتے کہ پوچھیں نہیں ان کا پرائل بھی ہونا چاہیے اب یہ جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ قاضی فائز عیسی صاحب کو خوصہ صاحب اس گھٹی آدمی کے ساتھ جو مزائی نکوی ہے اس کے ساتھ آپ اٹیچ کرنے ہیں مناسب اپر قاضی فائز عیسی صاحب آپ ایک منصور نے ساکیم نصار کا لے رہے ہیں سعید خوصہ کا لے رہے ہیں ساکیم نصار کا کیا کردار رہا گناونا کردار رہا آپ بولتے ہیں اس وقت جسٹس صدیقی کے حق میں جہاں پہ دو سال کی منت ضائع ہونے کی نسبت ان کو اس وقت کے ڈیڈی کیا نام تھا اور کا فیض عیسی صاحب نے صبح دوش کروا دیا پوچھتے آپ ان سے کدھر تھے آپ کی ضمیر اور آپ کی غیرہ جب ارشد ملک نے اطرافی بیان دیا کہ میرے سے نواز شریف کے خلاب بیان دلوایا گیا ہے جسٹس یہ جو بیٹھا ہوا ہے ساکیم نصار کی کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں کیسے ان ذرندوں کو جنہوں نے انصاف کا گھلا گھوٹا ہو اور آپ ان کو کہتے کہ جانے دیں بلکل نہیں جانے دینا چاہیے اور آپ اس کو پولیٹسائز کر رہے ہیں قاضی صاحب قاضی فائز عیسی صاحب میں آپ کی سوچ کو کنڈیم کرتا ہوں میں کنڈیم کرتا ہوں خوصہ صاحب آپ کی سوچ پر آپ کی پلاننگ کے اوپر کیا آپ سوچیں سکتے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب اسلام کمپین کر رہے ہیں ملک صاحب اگر آپ نے سارا ٹائمی نی کو دینا ہے اور یہ گالیاں سنوانی ہے اگر آپ نے تو پروگرام سے میرے خیال میں مجھے مخلصی دے دیجئے گا میں ایسے شاؤٹنگ کا عادی نہیں ہوں شاؤٹنگ باؤٹ جو کر رہے ہیں شاؤٹنگ کرنے کی چاہیے بھی نہیں ہے مناسب الفاظ میں تنقید ہونی چاہیے دیکھیں خوصہ صاحب ایک چیز آپ بتائے گا جو بات فیصلے ایسے ہیں جس کے اوپر میں خوصہ صاحب آپ سے رائے چاہتا ہوں ملک صاحب ایک منٹ میں نے بالکل کسی چیز کا نہیں کیا میں نے کہا صاحب کا روایات ہمیشہ یہی رہی ہیں اگر صاحب کا روایات سے آپ ہٹ کے کرتے ہو تو آرٹیکل پچیس میں کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے تو پھر آرٹیکل پچیس کو اٹھا کے آئین سے باہر پھینک دیں باقی راہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پر الزام کیا تھا ان پر کوئی ایسا الزام نہیں تھا کہ انہوں نے پیسے لے کے یا کرپشن کر کے کوئی غلط فیصلہ کسی کے حق میں دیا ہے یا کسی کو مفاد دیا ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ باتیں کیا تھیں اور کیا الزام اس پر لگائے گئے تھے یہ میں اس لیے انتقامی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اندھے کی طرح دیکھ بھی لے کہ جی ایک اس نے فلان تاریخ کو خریدا تھا ایک مکان اور وہ آٹھ اسی کروڑ کا تھا اور اب جو ہے اس نے دس سال پندرہ سال کے بعد بیچا ہے تو وہ دو ارب اکہ ہو گیا ہے تو وہ ایسکلیٹر پرائس آٹومیٹکلی ہوتی ہے یہ الزام اس پر تھا ہی نہیں اور پھر وہ خرید کر کے اس نے ایک بیچ کے ایک دوسری ایسٹ کریدا ہے یہ آپ انصاف کے قتل ہم نے پینتالیس سال کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ انصاف کے قتل کا خود سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ انصاف کا قتل ہوا ہے تو یہ بات معاف کیجئے گا یہ اگر آپ ہاف بیک فیکٹ پر آپ اس طرح سے شاؤٹنگ کر کے کسی پر الزام لگا کے اور اس کو جو ہے گنہگار کر کے اور اس کو کنڈیم کرتے ہو اور جبکہ وہ موجود بھی نہیں ہیں اور اس کی میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اگر باقی لوگوں کے ساتھ آج تک تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ جب جج مصافی ہو جاتا ہے جو پینتالیس سال بعد انصاف کا فیصلہ ہوا ہے خوصہ سب جو پینتالیس سال بعد فیصلہ ہوا ہے میرا ایک سوال ہے میں کل بھی پروگرام میں اٹھایا تھا آج بڑا ہی مناسب ہے آپ میرے ساتھ موجود ہیں آپ سے میں اس پر رہے چاہتا ہوں کیا یہ سپریم کورٹ کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ پینتالیس سال پہلے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا جنرل زیاہ ہو یا اس وقت کے سپریم کورٹ کے جاج ہو یا مولوی مشتاق ہو ان کے مطلق بھی ایک فیصلہ جاری کریں کہ ان کا رول کیا تھا اس کی جانچ پرک کریں اور اگر انہوں نے مسٹ کنڈک کیا ہے کسی کے دباؤ کے کسی کے اشارے کی اوپر کسی کی کال کی اوپر کچھ بھی ایسا جس نے بھی کیا ہے اس کے اوپر آرڈر پاس کریں اس کو بتائیں کہ کیا ہوا تھا یہ فیصلہ نہ صرف ذلکار علی بھٹو کے معاملے میں آنا چاہیے بلکہ اکامہ پیپر اکامہ کے اوپر جو نواز شریف کا فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی آنا چاہیے اس کا 63ے کا فیصلہ کیسے ہوا تھا اس کے اوپر بھی آنا چاہیے بلے کا نشان کیسے گیا ہے پی ٹی آئی سے اس کے اوپر بھی آنا چاہیے انصاف تو یہی ہوگا کیا کہتے ہیں ملک صاحب بلکل میں آپ کی باتوں سے سو فیصدی متفق ہوں دیکھئے لندن میں کرامول نے اس نے ایک نظام کو درم برم کر کے اس نے جو ہے غاصبانہ طور پر قبضہ کر کے اس نے جو ہے کیا تھا اور جب وہ فوت ہونے کے بعد ڈھائی سال کے بعد ڈھائی سال کے بعد انہوں نے اس کا ٹرائل کیا پوسٹیومسلی ٹرائل کر کے اس کو سزائے موت دی گئی کرامول کو اور کرامول کی ہڈیاں ان کا باکس ہوتا ہے اس باکس میں سے ہڈیاں نکال کر پارلیمنٹ کے بعد لٹکا دی گئی تاکہ آئندہ سے کسی کو اس کے بعد جرت نہیں ہوئی کہ نظام کے ساتھ کوئی کھلوار کر سکے اس پارلیمنٹ کے ساتھ آپ جب بار بار ہم ان کی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ نظام کی برطانیہ کی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ محاسبہ ہوا مرنے کے بعد بھی کیا گیا جس شخص نے کھلوار کیا اس نے ان کے نظام کے ساتھ اس کو فانسی دے کر اس کی ہڈیاں تک لٹکا دی گئی عبرت کا نشان بنایا گیا بلکل میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ جو ہے بلکل پوسٹیومسلی ہونا چاہیے زیاء الحق کے خلاف یہ بلکل ہونا چاہیے مولوی مشتاق کے ساتھ بلکل ہونا چاہیے ان ججوں نے جنہوں نے فانسی دی ہے ان کے خلاف بلکل ہونا چاہیے اور یہ جو ہے تاکہ یہ آئندہ سے اس طرح کی رسم جو چل نکلی ہے وہ بند ہو اور دوسری بات خدا کا خوف کریں نو مئی اور نو فروری نو مئی اور نو فروری کے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی خدا را پینتالیس سال بعد انصاف مت دیجئے گا ایک دوسرا پرائیم منسٹر ہارٹ تھراب جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اور ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں عابد شیر علی صاحب صفایہ پھر آئے ہیں فیصل آباد میں سارے ان کے انٹیریر منسٹر صاحب بھی بری طرح آر گئے ہیں آفرین ہے عوام کی پاکستان کے عوام کی کہ انہوں نے آٹھ فروری کو اس کے باوجود کے ہم سے بلہ چھین لیا گیا اس کے باوجود کے ہمارے امید بار جو ہے وہ کیمپین نہیں کر سکے میں خود نہ جلسہ کر سکا نہ مجھے ریلی نکالنے دی گئی نہ مجھے جلوس نکالنے دیا گیا نہ کیمپین کرنے دی گئی اور پھر بھی میں پینتالیس ہزار ووٹوں سے اینے ایک سو بائیس سے جیتا ہوں ہم آگ کے دریہ سے گزر کے اس وقت جو ہے اور پھر بھی آٹھ فروری کو ایک سو اسی سیٹیں ہماری جو ہے جی تی وی اور اگر ہمیں اقلیتی اور ہمیں خواتین کی نشستیں دیتے ہیں تو دو سو پینتیس پر ہم پہنچتے ہیں دو سو تھرڈ مجورٹی ہمارے پاس ہے یہ خواتین والی نشستوں کی طرف آتا ہوں لیکن یہ ظلفکار علی بھوٹو والے کیس کے اوپر پلوشہ پاس ہیں تو میں چاہوں گا ان سے بھی دیکھیں لیلے میں خواتین کی نشستوں پر بھی آتا ہوں آپ کی نماز چاہیں کہ اس فاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کیا ہے سر خوش آئند ہے سر خوش آئند فیصلہ ہے میں ظلفکار علی بھوٹو کا یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ ظلفکار علی بھوٹو شہید ہے اس کا عدالتی قتل ہوا ہے سپریم کورٹ نے اپنے کلنگ سے تو ماتے سے تو کلنگ کا ٹیکا شاید صاف کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اگر انصاف دینا ہے اور اس کو چوہ بلی کے کھیل کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کی تجویز سے میں سو فیصد ہی متفق ہوں خدا رہا اس وقت عمران خان کو بھی پھر انصاف دیجئے گا جوڈیشل کمیشن بنائے یا آپ خود ترکے کہ کیا نو مئی کا اورکیسٹرڈ سی موو اور وہ آکے نو فروری میں آپ نے آکے اس کا نتیجہ نکال دیا کہ عمران خان کو باہر کر دیا اس کی پارٹی کو جو ہے منحدم کر دیا اب ہم تحریک سنی کہ نام سنیت ہے وہ نام بھی مجھے نہیں آتا ہم اس کی نام پر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں